بسم اللہ الرحمن الرحیم بخل اور اسراف کے درمیانی راستے کو ڈیش کہتے ہیں بخل اور اسراف کے درمیانی راستے کو کیا کہتے ہیں نمبر ایک پہ تو اس کو کہتے ہیں کفایت شعاری کیا کہتے ہیں کفایت شعاری تو یہاں پہ لکھیں گیا کفایت شعاری مالو دولت کو اپنی ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرنا کیا کہتا ہے اسراف اسراف یعنی فضور خرچی سے کہتے ہیں نمبر تو یہاں پہ کیا آئے گا اسراف ٹھیک ہے آگے ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ ڈیش ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو تو یہاں پہ لفظ آئے گا گناہ گار ٹھیک ہے تو یہاں پہ تیسری خارجگاہ پہ لفظ آئے گا گناہ گار آگے نمبر چار ڈیش اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو ڈیش اللہ کا دشمن ہے تو جی تو کیا آئے گا یہاں پہ بخیل وہ جو حدیث مبارکہ ہم نے لکھے نا اوپر اس کا حصہ اس کے دوسری حصے میں ہی کہ بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو تو یہاں پہ کیا ہم لکھیں گے بخیل بخیل یعنی جو کنجوسی کرنے والا ہوتا ہے اس کو بخیل کہتے ہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ کے ڈیش اپنی مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے رحمیں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیش تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں پہ ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ٹھیک ہے تو یہ تھی آپ کے خارجی کا والے سوالات تو آگے چلتے ہیں درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے یہ سوال نمبر تین ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے فائد شہاری موجود ہے تو اس کو ہم سرکل کر دیں گے یہاں پہ اس کو گول دائرہ لگاتیں گے آگے دیکھیں کہ فائد شہاری اختیار کرنے والے کو ملتی ہے کیا خوشحالی مالی تنگی مسئیبت یا ناکامی تو کیا ملتا ہے خوشحالی تو یہ بھی نمبر ایک ہے اس کو بھی ہم سرکل کریں گے اس کے دائرہ لگائیں گے ٹھیک ہے آگے سوال نبر تین بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ ہو گناہگار سچا عبادت گزار نافرمان تو یہاں پہ آگے عبادت گزار بخیل اللہ کا دشمن ہے کہے چاہے وہ جتنی مرد ہی عبادت کرتا وہ اللہ کا دشمن ہے تو نمبر جیم پہ عبادت گزار اس کو ہم سرکل کر دیں گے یہاں پہ اس کو دائرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے اس کی حدیث پڑی یہ گئے آگے نمبر چار جی کیا کلاتا ہے بلکل جی بخل کلاتا ہے کہ ضروریات پوری نہ ہو سکے تو وہ کیا ہوگا بخل ہوگا کنجوسی ہوگی وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ بے کے اوپر کنجوسی یہاں پہ لفظ موجود ہے ٹھیک ہے تو اس بے کو ہم سرکل کر دیں گے ٹھیک آگے ہے وہ انسان تنگ دست نہیں ہوا جس نے اختیار کی جی کیا نمبر ایک فضول خرچی میانہ روی کنجوسی یا رواداری جی تو کیا آئے گا یہاں پہ یہاں پہ آئے گا میانہ روی وہ انسان تنگ دست نہیں ہوا جس نے اختیار کی میانہ روی تو بے کے اوپر میانہ روی موجود ہے اس کو ہم یہاں پہ سرکل کر دیں گے اس کے گئے دہرہ لگا دے گے ٹھیک ہے آگے ہے کہ مال و دولت کو اپنی ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرنا کہلاتا ہے مال و دولت کو اپنی ضروریات سے بڑھ کر خرچ کرنا کہلاتا ہے یعنی زیادہ خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے ابو خل کہ فیشاری میانہ روی اسراف جی اسراف اسراف حضور خرچی کو کہتے ہیں تو نمبر چار دال جو ہے لفظ اس کو ہم سرکل کریں گے اس کے گئے دہرہ لگا دیں گے کیونکہ یہ دال والا جو ہے یہ اس کا صحیح آنصر ہے کہ یہ اسراف کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ و طالبات یہ تھا آپ کا صفحہ نمبر بہتر جس کے ہم نے جماعت کا کام جو تھا آپ کا کتاب ورکتہ بک ورکتہ جس کو ہم کہتے ہیں کتاب کا کام جو خالی جگہ تھے اور کسیر اندخابی سوالات تھے جس میں سے ہم نے صحیح جواب جھوڑنا تھا تو ہم نے تلاش کر لیئے تو جی دیکھیں جماعت پنجم عنوان کی فائدشاری صفحہ نمبر بہتر کتاب کا کام کریں پلس یاد کریں اس کو آپ نے ڈیری بھی نوٹ کرنی ہے یہ آپ کی ڈیری بھی ہے کتاب کا کام جو ہے آپ نے یہ کتاب کو پر لکھنا بھی ہے اس کو نوٹ بک کے اوپر یا کاپی کو پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سے بکور کے بک کے اوپر اس کو کپڈیٹ کریں اور اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں اسلام علیکم